پاکستانی عوام کے لئے بہت مشکل رہے عوام تر مشکلات کے باوجود پاکستان نے افغان مہاجرین کی مذبانی کی افغان مہاجرین کے بچوں میں پاکستان میں کرکٹ سیکھی آج افغانستان کے کرکٹ ٹیم عالمی درجہ بندی میں شامل ہو چکی ہے امید ہے امریکہ افغانستان میں ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی افغانستان میں امن و استحکام اور افغان مہاجرین پر مذاکرے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغان تنازع کے حل کا فریق ہے اور اس نے افغان جنگ کی بہت زیادہ قیمت ادا کی ہے افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کے لئے عالمی برادری نے بہت کم امداد دی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کا ایک دوسرے پر انحصار ہے ہمیں پائدار امن کے لئے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہوگا افغان مسئلے کا فوجی حل ممکن نہیں اور سیاسی حل کے لئے لچک کی ضرورت ہے پاکستان افغان مہاجرین کی باعزت مرحلہ وار وطن واپسی چاہتا ہے کراچی میں زہریلی گیس کی وجہات معلوم نہ ہو سکی ہلاکتیں چھے ہو گئیں کراچی سے آپ کو اپڈیج کریں کہ ماری کے علاقے میں زہریلی گیس پھیلنے سے ہلاکتوں کی دادا چھے ہو گئی ہے جبکہ تحال گیس پھیلنے کی وجہات معلوم نہیں ہو سکی کراچی پورٹ سے ملحقہ علاقے کے ماری میں زہریلی گیس کے اخراج سے ہلاکتوں کی تعداد چھے ہو گئی ہے اور 135 سے زائد افراد متاثر ہیں جام بھاک ہونے بالوں میں دو خواتید ایک بچہ اور تین مد شامل ہیں جبکہ تین افراد کی حالت تشویشناک ہے ہلاک شدگان کی جناک مامار بی بی یاسمین رزوان عظیم اختر احسن اور راہش کے نام سے ہوئی ہے افغانستان کے تمام مسائل کا حل افغان سرزمین سے ہی ممکن ہے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ افغان مہادرین سے مطالق عالمی کانفرنس سے خطاب کے دوران انٹو نیو گوترس نے سورہ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو تم سے پناہ کا طلبگار ہو اسے پناہ دے دیا کرو قرآن کریم میں پناہ سے مطالق بہت واضح طور پر بات کی گئی ہے انٹو نیو گوترس نے کہا کہ پاکستان کی فراخدلی دہائیوں پر محیط ہے پاکستان دنیا میں مہادرین کا دوسرا بڑا میزبان ملک ہے پاکستان میں افغان مہادرین کی میزبانی برادرانہ تعلقات اور قربانی کے مصبت اقدمات کیے اور افغان مہادرین کے لیے چالیس سال اپنے دروازے کھلے رکھے افغان مہادرین کے لیے عالمی امداد بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن پاکستان کے خدمات کے دراز میں عالمی تعاون محدود ہے اشعائے ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم پاکستان اسلامباد میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بنیادی اشعائے ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت بنیادی اشعائے ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا جس میں اسد عمر مقدوم خسروب اکتیار مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ عبدالرزاق دعوت ڈاکٹر فردوس آشک ایوان اور سینئر افسان نے شرکت کی اس لاس میں بنیادی شیعہ ضروریہ مثلا گندم، چینی، آلو، ٹیماتر، پیاز، گھی اور دالوں کی قیمتوں میں اس تحکام کے بارے میں تجاویز زیرے غور آئیں نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز